السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سے جو واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اب اس زمن میں جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کی مثال اس درخ کیسی ہوتی ہے جس پر پھل لگے ہوں تو ایسے درخ زمین کی طرف جھکتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے پر وہ اپنی زبان سے اس کا کبھی اظہار نہیں کرتے وہ اللہ کے آگے ایک تابدار ہمبل سرونٹ کی طرح رہتے ہیں حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے اور اب آپ کو واقعہ سوراتا ہوں حضرت تعوس بن قیسان رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے سائے میں ایک پریشان آدمی کی طرح کھڑے سخت بیمار کی طرح کر رہے ہیں محتاج کی طرح دعا کر رہے ہیں حضرت تعوس بن قیسان کھڑے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے رونا بند کر دیا دعا سے فارغ ہوئے تو آپ آگے بڑھیں اور حضرت امام زین العابدین سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے میں نے آج آپ کی حالت دیکھی ہے آپ میں تین خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو آپ کو اندیشے سے بچا لیں گی امام زین العابدین نے پوچھا اے تعوس وہ کون سی خوبیاں ہیں آپ نے فرمایا ایک تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں دوسری آپ کو اپنے نانا کی شفاعت حاصل ہوگی تیسری اللہ تعالی کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی امام زین العابدین نے فرمایا اے تعوس قرآن مجید کی آیت سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتداری مجھے فائدہ نہ دے گی کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے سورہ مومنون کی آیت ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِنَ جب سور بھوکا جائے گا تو اس دن لوگوں کے درمیان کوئی حسب نسب کام نہ آئے گا کہ جہاں تک میرے نانا کی شفاعت اور سفارش کا تعلق ہے تو اللہ تعالی کا ارشاد سورہ انبیاء میں موجود ہے وَلَا يَشْفِعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى اور شفاعت و سفارش اسی کی کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوں اور جہاں تک اللہ کی رحمت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے تقویٰ اور اللہ کی خوف نے امام زین العابدین میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دی تھی وہ شرافت نرمی اور بردباری کے عادی تھے ان کا اخلاق بہت مثالی تھا لیکن اس کے باوجود دیکھیں کس قدر ہمبل ہے کس قدر طبیعت میں ہمبلنس ہے جھکاؤ ہے یہ جھکاؤ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کیونکہ جب انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو سمجھو وہ بربادی کی طرف گامزل ہے یہ نفس کا اٹھان اور یہ خیال کہ میں کچھ ہوں اس کو کچلنا ہوگا اور اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی بن کر سر جھکا کر زندگی گزارنی ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ